نجف مظفر نگری صاحب بارگاہ مولا میں خراجی عقیدت پر شمارتیں پھر مطلع اعلان کر دے رہا ہوں کہ قرآن دازی کے ذریعے سے پانچ پورا سب سے پہلے قرآن مجید کا اس کے بعد پانچ پورا نحجر بلاغا اس کے بعد میں پانچ پورا جو نکالا جائے گا وہ قربلہ مولا کی زیارت کا ہوگا کہ ابھی شیر سماعت حمارت ہے اور سماعت حمارت ہے کہ مٹیں ہیں شہ کے ازادار کم مٹانے سے ہزار بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں جو اٹھ کے چلے گئے کسی ضرورت کے تحت تو پیچھے والوں کا کام ہے کہ آگے آکے بیٹھ جائیں جیسے اور پیچھے والے جو پیچھے آگے بیٹھیں گے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی تھوڑا سا تریب آ جائے اور دیکھئے کہ بہت اچھے وہ بہت اچھی مائفیل چلے ہزار بار یہ جھوکے ہوا کے آئے ہیں مٹیں ہیں مگر دلیل دے رہا ہوں دلیل دے رہا ہوں چاہے لیبنان ہو چاہے سیریا ہو چاہے نجف ہو چاہے عراق ہو چاہے ہندوستان ہو علی والا مرتا نہیں علی والا کوئی نہیں مرتا نہیں ہے کہ کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو اچھے ایک بات بتائیں اگر گھٹکا جو ہے وہ گھٹکا جو ہے اگر انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے تو مائفیلوں کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچاتا ہے کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا دلیل دے رہا ہوں دلیل کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کے دیوانے بھی ان کے داناؤں سے بہتر ہوتے ہیں جو ذکر اہلِ بیت کو خوشت ہوتے ہیں کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو شیر پر آپ سے دے دلیل داد لینا ہے کھائے جاتی ہے یہی فکر ستمگاروں کو کربلا مرنے نہیں دیتی ازاداروں کو قتل ہو کے بھی نہیں مرتے غلامان حسین کھوٹ کر دیکھ لو بغداد کی دیواروں کھوٹ کر دیکھ لو بغداد کی دیواروں کو آپ کو آپ نے داد دیا ہے جا 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 اب آپ سے داد چاہتا ہوں نوجوان داد دے یا نہ دیں اب آپ سے داد دے دینے چاہتا ہوں کہ میں نے سلطان پرول آپ کی مزاج کا شیر کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلب کیوں نہیں دیا بولے کی انتقام تھا خیبر کی جنگ کا سب لوگ بول دے تو مزا آ جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں نعرہ شیر پڑھ دوں آپ کی اجازت سے شیر پڑھوں یہ ایسے دیوانے ہیں کہ مولا کائنات کے ذکر پر خوش ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں چہرے کو خوشی چہرے کی دیکھ رہے ہیں ایسے جو دماغ دار ہیں جو مو بناتے ہیں ذکر اہلِ بیت سے ان سے اچھے تو ایسے دیوانے ہیں کہ کم سے کم ذکر اہلِ بیت کو خوش ہوتے ہیں میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلب کیوں نہیں دیا بولے کی انتقاں کا خیبر کی جنگ کا مجھ کو رسولِ حق نے علم کیوں نہیں دیا یا رسول اللہ علم دے دیتے یا رسول اللہ علم دے دیتے یا رسول اللہ علم دے دیتے آج اب نے رسول کہے کہ جاہل بھی مولم سے قلب مانگ رہے تھے بلدل بھی بہادر کا حشہ مانگ رہے تھے اور معلوم نہیں تھا جنہ املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم معلوم نہیں تھا معلوم نہیں تھا جنہ املا بھی علم کا معلوم نہیں تھا اب ایسا لگا کہ امہاڑ میں محفل ہو رہی ہے معلوم نہیں تھا جنہ املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے انہیں مصروں کی روشنی میں ایک گزارش ہے ایک بہترین ترنوں کا شاعر اور ایک بہترین شاعر اور بہترین ترنوں کا شاعر ایک ایسا شاعر نوگاما کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں تقریبا تقریبا بہت دنوں کے بعد ان کی حاضریں یہاں ہو رہی ہے مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کی سمادوں کے پوری طریقے سے خرے اتریں گے جراد زاہر نوگاندوی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائے ہیں اور بہترین سے گزارش ہے ناری صلوات سے اس تقریبا کریں جشنے سعید کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یہاں سے ہی ایک مطلع چند اشار پیش کرتا ہوں آپ ہزارت ایک باؤزے بلند صلوات پڑھیں مطلع پیش کرتا ہوں سلطان پروالے سلطانو آلی صلوات پڑھا کریں باؤز بلند مارے صلوات سلوات پیش کرتا ہوں خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے شیر صلوات سمائیے خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے ایسے ماحول میں اصغر کو ہسی آئی ہے خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے خون سستا ہے جہاں پانی پا مہنگائی ہے ایسے ماحول میں اصغر کو ہسی آئی ہے ایسے ماحول میں اصغر کو ہسی آئی ہے مطلب ہے آسانی پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں جب ازاداری سے طاقت کوئی ٹکرائی ہے جب ازاداری سے طاقت کوئی ٹکرائی ہے اپنے ناکام ارادوں کی سزا پائی ہے اپنے ناکام ارادوں کی سزا پائی ہے اپنے ناکام ارادوں کی سزا پائی ہے اب شیر پیش کرتا ہوں خاص طور سے اپنے عقیدے کے مطابق آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے سماعت فرمائیں کہ سننے والے ہیں فرشتے میں سناخانِ علی سننے والے ہیں فرشتے میں سناخانِ علی کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے کون کہتا ہے میری قبر میں تنہائی ہے عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں کس قدر پرچم عباس کی اوچائی ہے کس قدر پرچم عباس کی اوچائی ہے ایک سلوات کا سارا ہنائیت فرمائیں عرش والے بھی جسے نظریں اٹھا کر دیکھیں کس قدر پرچم عباس کی اوچائی ہے غرق ہو جاتے ہیں بدلت کے سفینے جس میں غرق ہو جاتے ہیں بدلت کے سفینے جس میں غم شابیر کے عشقوں میں وہ گہر آئی ہے غم شابیر کے عشقوں میں وہ گہر آئی ہے غم شابیر کے عشقوں میں وہ گہر آئی ہے داغ اسلام کے دامن میں لگے ہیں اتنے داغ اسلام کے دامن میں لگے ہیں اتنے اب مسلمان بتانا بھی تو رسوائی ہے اب مسلمان بتانا بھی تو رسوائی ہے اب مسلمان بتانا بھی تو رسوائی ہے ایک سنوات آفازات انشاء کرنا یہ سنت ادا ہو رہی تھی اب واجبات ہے وہ پیش کرتا ہوں جو مصرہ جا گیا ہے اسی کے تحت چند اشار پیش کرتا ہوں ایک باوازی بلن سنوات آفازات مطلع پیش کرتا ہوں دیکھئے گا شورہ اکرام مطلع پیش کرتا ہوں دیکھئے قلم میں نے اٹھایا تھا ابھی جوش عقیدت میں قلم میں نے خاص طور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ حضرت قلم میں نے اٹھایا تھا ابھی جوش عقیدت میں قلم میں نے اٹھایا تھا ابھی جوش عقیدت میں اٹھا اشعار خود ہونے لگے زہرہ کی مدہت میں شہر سنیے ہیں کوئی چکی چلاتا ہے کوئی جھولا جھولاتا ہے کوئی چکی چلاتا ہے کوئی جھولا جھولاتا ہے کوئی چکی چلاتا ہے کوئی جھولا جھولاتا ہے ملک مسروف رہتے ہیں صدا زہرہ کی خدمت میں ملک مسروف رہتے ہیں صدا زہرہ کی خدمت میں ایک سلوات اشارت فرمایا بھضار اللہم صلی اللہ محمد والے محمد سلوات پیچھے والے بھی پڑھ سکتے ہیں ملک مسروف رہتے ہیں صدا زہرہ کی خدمت میں جہاد حق میں چلتی تھی ادھر شمشیر ہے در کی جہاد حق میں چلتی تھی ادھر شمشیر ہے در کی ادھر مسروف رہتی تھی نبی زادی بادت میں ادھر مسروف رہتی تھی نبی زادی بادت میں مصرہ جو ہے یا تو دینا نہیں چاہیے آزاد رکھنی چاہیے میں پھر یا پھر جو شاعر محنت کر کے لیا اس کی محنت وصول ہونے چاہیے ایک آواز بلنس جہاد حق میں چلتی تھی ادھر شمشیر ہے در کی ادھر مسروف رہتی تھی نبی زادی بادت میں ادھر مسروف رہتی تھی نبی زادی بادت میں کنیزی کا جناب سیدہ کی یہ شرف دیکھو کنیزی کا جناب سیدہ کی یہ شرف دیکھو کلام پاک کا لہجہ ہے فضا کی خطابت میں کلام پاک کا لہجہ ہے فضا کی خطابت میں ایک سلوات پڑھیں آپ حضا مکلات کنیزی کا جناب سیدہ کی یہ شرف دیکھو کلام پاک کا لہجہ ہے فضا کی خطابت میں یہ شیر خاص اور سے سمات فرمایا حضرت سدا عشقوں نے دی رومال زہرہ میں جگہ پا کر سدا عشقوں نے دی رومال زہرہ میں جگہ پا کر غمشہ کی بدولت آگئے ہم فخر جنت میں ایک آخری سلوات اور پڑھنے آپ حضا مل کر خلیفہ اور بھی لیکن ہوئے بعد نبیوں تو خلیفہ اور بھی لیکن کوئی بھوکا نہ سویا ایک شب چوتھی خلافت میں کوئی بھوکا نہ سویا ایک شب چوتھی خلافت میں کوئی بھوکا نہ سویا ایک شب چوتھی خلافت میں مقتہ پیش کرتا ہوں سمات فرمایا ہے خلوس دل سے بلتے ہیں جو زاہد فکر کی زینت خلوس دل سے بلتے ہیں جو زاہد فکر کی زینت وہی اشعار بس جاتے ہیں زہرہ کی عدالت میں وہی اشعار بس جاتے ہیں زہرہ کی عدالت میں ہوتا ہے